ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات کلاس روم غیب آسی کے بچوں کلاس روم غیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وعصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وعصحابکہ یا نور اللہ پیارے بچوں اور کرشمدنی چنل کے ناظرین ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں اور اپنے یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی جمعہ کے دن کے حوالے سے فرمایا اس کے علاوہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں ہمیں اسپیشل جمعہ کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پاک پڑھنا چاہئے ہم روزانہ جتنی مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں اسپیشل جمعے کے دن ہم بڑھا کے پڑھیں انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی تو یہ درود پاک جو ہے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے تو ہمیں درود پاک اچھے انداز میں احسن انداز میں پڑھنا چاہیے خوبصورت انداز میں پڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی دنیا میں بھی آپ کو برکتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اسپیشل جمعے کے دن کسرس سے درود پاک پڑھیں گے اس کے علاوہ بھی کسرس سے درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں گے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کتنی مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ جو روزانہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا شمار کسرس سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار کسرس سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جائے تو ہمیں روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لینی چاہیے نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اپنی نیت پر استقامت عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم جی تو پیارے بچوں اپنے یونیرس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بچوں کا تعرف لے لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آج کون کون موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہم آپ کو ہماری کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کا نا محمد بلال رضا تاری محمد بلال رضا تاری ماشاءاللہ سید شایان علی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سید صاحب بھی موجود ہیں عبد المنان ماشاءاللہ عبد المنان بھائی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ محمد حمزہ تاری محمد حمزہ تاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی تو پیارے بچوں ہمارے ساتھ محمد حمزہ تاری بھی موجود ہیں عبد المنان تاری ہے محمد بلال تاری ہے اور سید شایان علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے صد ایک ناتخواہ بھی موجود ہیں ہم کا بھی تعریف لے لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین على کل حال آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین على کل حال ماشاءاللہ آپ کا نام غلام طاہا غلام طاہا بھائی بھی ہمارے صد موجود ہیں جو ہمیں بہت پیارا کلام بھی سنائیں گے انشاءاللہ چلتے ہیں اپنے پہلے یونٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن ایک نولیج جی تو پیارے بچوں ہمارا یونٹ ہے قرآن ایک نولیج قرآن ایک نولیج میں ہم قرآن پاک میں موجود ایک صورت کے بارے میں جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس صورت کے بارے میں جانیں گے قرآن پاک میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ سجدہ کیا نام ہے سورہ سجدہ سورہ سجدہ اور آج ہم سورہ سجدہ کے حوالے سے سنیں گے اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 21 میں ہے کون سے پارے میں ہے؟ 21 پارے میں ہے سجدہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سورت کا نام سورہ سجدہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سورت کی آیت نمبر 15 میں ان مسلمانوں کے وسق یعنی خوبی کو خاصیت کو بیان کیا گیا ہے جو قرآن پاک کی آیت سن کر اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں کن کے وسق کو بیان کیا گیا ہے؟ ان مسلمانوں کی خوبی کو بیان کیا گیا ہے جو قرآن پاک کی آیت کو سن کر اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا ہے کس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں ان مسلمانوں کی خوبی بیان کی گئی ہے جو اللہ پاک کی آیت سن کر اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا ہے اور یہ سورت قرآن پاک کے اکیسویں پارے میں موجود ہے جی تو پیارے بچوں قرآن اک نالج میں آج ہم نے سورہ سجدہ کے بارے میں سنا چلتے ہیں اپنے نیکس یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں نا سنیں جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے آئیں نا سنیں انشاءاللہ اس میں ہم غلام توہا بھائی سے کلام سنیں گے دیکھتے ہیں کہ یہ آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر واہ بھائی ہم آج بھی انشاءاللہ کلام عالی حضرت سنیں گے جوم جوم کے سنیں گے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے مشکل ہو تو اس کے مشکل ورڈز نوٹ کر لیں گے انشاءاللہ مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانیں گے جی غلام توہا بھائی سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ گزرے جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سا راہ ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سا راہ ہو کر رکھے انبر کی تجلی جو کمر نے دیکھی رکھے انبر کی تجلی جو کمر نے دیکھی رہ گیا وہ صدق نقش کا پھر پا ہو کر رہ گیا وہ صدق نقش کا پھر پا ہو کر وائے میں غیروں میں کس مت کے میں پھر اب کی براغ رہ گیا ہمرا زوار مدینہ ہو کر رہ گیا ہمرا زوار مدینہ ہو کر حی امیت رضا کو تیری رحمد سے شغا حی امیت رضا کو تیری رحمد سے شغا ناغوں زندانی دو زخ تیرا بندہ ہو کر ناغوں زندانی دو زخ تیرا بندہ ہو کر غزر جس راغ سے وہ سیدہ دیوہ لا ہو کر رہ گی ساری زمین امبر سراغوں کر سبحان اللہ بہت ہی پیارا کلام عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے ہم نے سنا اس میں مشکل ورڈز بھی تھے دیکھتے ہیں آپ نے کچھ مشکل ورڈز نوٹ کیے ہیں تو ان کی میننگ جانتے ہیں ورنہ میں آپ کو مشکل ورڈز میں نے تو نوٹ کی ہیں ان کی میننگ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور پھر اس شعر کو سمجھ کر پھر آگے نیکس یونٹ کی طرف بڑھیں گے تو ہم نے پہلا جو شعر سنا گزرے جس راہ سے وہ سیدہ والا ہو کر راہ سے مراد کیا ہے راستہ اور سیدہ والا سے مراد کون بتائے گا سیدہ والا سیدہ والا سید جو ہے نا سید کہتے ہیں سردار کو سید کس کو کہتے ہیں سردار کو سیدہ والا یعنی بڑا سردار گزرے جس راہ سے وہ سیدہ والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر امبر سارا یعنی خالص امبر امبر ہے سارا مطلب حالس امبر ایک بہت ہی اچھی خوشبو کا نام ہے اور سارا کے مقام سے حاصل کیا ہوا کہ امبر جو اپنی خوشبو کے لئے مشہور ہے اس شیر کا خلاصہ کلام سنتے ہیں یعنی پیارے بچوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے تشریف لے کر چلے جاتے وہ راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک سے مہک جاتا تھا وہ راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک سے کیا کر جاتا تھا مہک جاتا تھا خوشبو خوشبو ہو جاتی تھی بتا چل جاتا تھا کہ یہاں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں کئی روایات میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا جس گلی سے خوشبو آ رہی ہوتی صحابہ اکرام علیہ مردوان اس گلی میں تشریف لے جاتے اور دیکھتے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہوتے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی خوشبو خوشبو ہو جائے کرتی تھی اور یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے واقعات موجود ہیں باقاعدہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابہ اکرام خوشبو سے تلاش کر لیا کرتی تھی ایسی خوشبو ہوا کرتی تھی کہ وہاں خوشبو خوشبو ہوا کرتی تھی کہ اس گلی میں خوشبو خوشبو آ رہی ہے اس گلی میں چل پڑتے اور دیکھتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہوتے تھے تو اس شعر کا مقصد کیا ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی خوشبو خوشبو ہو جائے کرتی تھی دوسرا یہاں ہم نے شعر سنا رخِ انور کی تجلی جو کمر نے دیکھی رہ گیا بوسائے دے نقشِ کفے پا ہو کر بوسا دہے بوسا دہے یعنی چومنے والا بوسا دہے مطلب چومنے والا بوسا کہتے ہیں چومنے کو بوسا دہے یعنی چومنے والا نقشِ کفے پا یعنی پاؤں کے تلوے کا نشان تو اب اس شعر کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ ہم سنتے ہیں یعنی چاند نے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا تو ایسا دیوانہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم کے نشانات پر بوسا دینے لگ گیا اس کے بعد ایک اور شعر قوائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس رہ گیا ہم رائے زوار مدینہ ہو کر یعنی ہائے میری بدنصیبی کہ اس سال بھی مجھے مدینہ پاک کی حاضری نصیب نہ ہوئی اور میں مدینہ پاک حاضر ہونے والوں کے ساتھ نہ جا سکا اس کے بعد ایک اور شعر ذکر ہوا جو ہم نے سنا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اپنا تخلص استعمال کر رہے ہیں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے آپ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا بندہ ہو آپ کا امت ہی ہوتے ہوئے آپ کا بندہ ہو کر جہنم کا قیدی نہیں بن سکتا انشاءاللہ آپ کی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر زندان کہتے ہیں قیدی کو زندان کس کو کہتے ہیں قیدی کو زندان یہ دوزخ یعنی دوزخ کا قیدی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا کو امید ہے آپ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا بندہ ہو کر آپ کا امتی ہو کر دوزخ کا قیدی نہیں بنے گا انشاءاللہ ہم کس کے امتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر میں دوزہ کا قیدی نہیں بنوں گا انشاءاللہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ادنا امتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ امتی ہونے کے صدقے انشاءاللہ دوزہ کے قیدی نہیں بنیں گے انشاءاللہ جی تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا یونٹ آئیں نہ سنیں اب چلتے ہیں اپنے نیکس یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے ہمارا آج کا سبق آج کی سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دو سے پڑھتے ہیں اسلام کی بنیادی باتیں اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دو کے پیج نمبر 62 نکال لیں پیارے بچوں جو ہمیں کٹس مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں مدنی چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس بھی یہ کتاب موجود ہے تو یہ کتاب جلدی جلدی نکال لیں اگر یہ کتاب موجود نہیں ہے اور نیٹ کی سہولت موجود ہے تو نیٹ کے ذریعے www.daotislami.net پر یہ کتاب موجود ہے وہاں جا کر یہ کتاب حاصل کریں اور کتاب جلدی جلدی کھول لیں اس کتاب کا پیج نمبر 62 نکال لیں جس کی ہیڈنگ ہے جوتے پہننے کے مدنی پھول کیا ہیڈنگ ہے جوتے پہننے کے مدنی پھول آج کا سبق جو ہمارا یونٹ ہے اس یونٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں جو ہم ریڈنگ کرتے ہیں بچے ریڈنگ کرتے ہیں اور جو ریڈنگ کرتے ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی جوتے پہننے کے مدنی پھول کے پہلے مدنی پھول سے آپ شروع کریں جوتا پہننے سے پہلے جھاڑ لیجیے جوتا پہننے سے پہلے جھاڑ لیجیے پیارے بچوں یہ ایک بہت اہم مدنی پھول ہے بعض اوقات ہم اپنا جوتا جیسے رکھا تھا ویسے ہی پاؤں ڈال دیتے ہیں اس کو جھاڑ لینا بہت اچھی بات ہے بہت احتیاط والی بات ہے کیونکہ اگر ہم نے نہیں جھاڑا اور اگر اس جوتے کے اندر کوئی کیڑا موجود ہے جس نے اگر ہمارے پاؤں کو تکلیف ہو چاہی تو ہمارے لیے یہ بہت نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی ہم جوتا پہننے لگے تو جوتے کو اٹھا کے جھاڑ لیں کیا کریں؟ جھاڑ لیں اگر کوئی جانور یا کوئی کیڑا وغیرہ موجود ہے وہ اندر تو وہ نکل جائے تو یہ بہت ہی اچھا مدنی پھولے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے جی نیکسٹ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہنے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہنیے جوتا پہننے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جوتے کو جھاڑ لیں اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جوتا پہنیں گے اس کے بعد والا جو مدنی پھولے وہ آپ ریڈنگ کریں پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں جوتا پہنے جی پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنے یعنی پہلے سیدھے پاؤں میں جوتا پہنے پھر الٹے پاؤں میں پہنے پہلے سیدھے پاؤں میں پہنے پھر الٹے پاؤں میں پہنے ہمیشہ جب بھی کوئی اچھا کام مباح کام کریں تو اس کا آگاز سیدھی طرف سے کریں اگر ہم جوتے پہن رہے ہیں تو سیدھے پاؤں میں پہلے جوتا پہنیں گے جی نیکس جوتے کو پہلے بائیں پاؤں سے پھر دائیں پاؤں سے اتاریے جی یہ تو ہم نے سنا کہ پہلے پہنتے وقت سیدھے پاؤں میں پہلے جوتا پہنے پھر الٹے پاؤں میں پہنے اب جوتے اتارتے وقت کیا کریں گے کہ جوتا اتارتے وقت پہلے الٹے پاؤں سے اتاریں گے پھر سیدھے پاؤں سے اتاریں گے اور اس کے بعد جو مدنی پھولے وہ میں پڑھ لیتا ہوں کہ ایک جوتہ پہن کر نہ چلیے دونوں پہن لیجئے یا دونوں اتار دیجئے ایک جوتہ پہن کر نہیں چلنا چاہیے کبھی بھی یا تو دونوں پہن لیں یا دونوں نہیں ہے ایک جوتہ گم ہو گیا ہے تو ایک جوتہ بھی نہ پہنے یا دونوں اتار لیں یا دونوں پہن لیں اور بیٹھیں تو جوتہ اتار لیجئے جب بیٹھیں ہم سفر پہ ہیں ہم کئی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ جوتہ اتار لیں اس سے کیا ہوتا ہے پاؤں ہمارے ریلیکس ہو جاتے ہیں جوتے پہن کے رکھیں گے تو پاؤں ایک طریقے سے ٹائٹ رہیں گے اور جب اگر ہم جوتے اتار لیں گے سفر میں تو اس سے کیا ہوگا پاؤں ریلیکس ہو جائیں گے تو جب ہم بیٹھ جائیں تو پھر جوتے اتار لیں اگر ایسی مکہ ہے تو اب جیسے اسکول بس میں یا وین وغیرہ میں ہیں اگر ہم نے اس صورت میں جیسے اب مختصر چھوٹا سا سفر ہے اب اگر ہم نے اس وین میں سکول بس میں اگر جوتہ اتار لیا تو اس میں گم ہونے کا اندیشہ ہے گاڑی میں جیسے جھٹکا وغیرہ آئے گا جوتہ آگے پیچھے چلا گیا پھر ہمیں پریشانی ہوگی جیسے اگر لمبا سفر ہے کوئی بڑا سفر ہے تو ہم اس میں جوتے اتار لیں یا ہم کئی بیٹھے ہیں کئی محفل وغیرہ میں گئے ہیں اور کئی دعوت وغیرہ میں ہیں اور ہم بیٹھے ہیں ہمیں بتائے کہ ہمیں کافی دیر تک بیٹھے رہنا ہے تو ہم جوتے اتار کے بیٹھ جائیں اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ ہمارے پاؤں ریلیکس ہو جائیں گے تو پیارے بچوں آج کے جو مدنی پھول تھے وہ جوتہ پہننے کے مدنی پھول تھے کون بتائے گا کہ جوتہ پہننے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جوتہ پہننے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کون بتائے گا کہ سب سے پہلے جوتہ پہننے کے لئے کون سا پاؤں داخل کرنا چاہیے جی بتائیں دائیں دائیں پاؤں داخل کرنا چاہیے یعنی سیدھا پاؤں داخل کرنا چاہیے اور اتارتے وقت کون سا پاؤں کون سے پاؤں سے جوتہ اتاریں گے بائیں پاؤں سے بائیں پاؤں سے یعنی الٹے پاؤں سے پہلے جوتا اتاریں گے جی تو پیارے بچوں یہ تھے جوتا پہننے کے مدنی پول جو کہ ہم نے یورٹ آج کے سبق میں ہم نے سیکھے پیارے بچوں جو جو باتیں آپ سیکھیں اسے یاد بھی رکھیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے شیئر کرنے سے انشاءاللہ یہ آپ کو باتیں یاد بھی رہیں گی اور اس پر عمل کریں گے تو اور یہ باتیں آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائیں گی تو جو جو مدنی پول ہم سیکھیں جیسے ہم نے آج سنے جوتا پہننے کے مدنی پول اور پچھلا جو ہمارا اپیسوڈ تھا اس میں ہم نے گھر میں آنے جانے کے مدنی پول سیکھے تھے تو ہم اس کو امپلیمنٹ کریں اس پر جو جو ہم سنتے جائیں جو جو ہم پڑھتے جائیں سنتے جائیں اس پر امپلیمنٹ بھی کریں انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنے سے یہ بات ہمیں یاد بھی ہو جائے گی اور اس کا ہمیں فائدہ بھی ہوگا چلتے ہیں اپنے نیکس یونٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے بچوں کے سوالات بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس دو ٹیمیں موجود ہوتی ہیں ایک ٹیم مکی اور دوسری ٹیم مدنی دونوں ٹیموں سے سوالات کیے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ نمبر حاصل کرتا ہے جی تو تیار ہیں جی بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برت دے کس اسلامی مہینے میں آتی ہے ربی الاول بار ربی الاول ربی الاول شریف کے مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برت دے آتی ہے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربی الاول شریف کے مہینے میں ہوئی ہے اور عاشقان رسول اس مہینے کو بہت جوم جوم کر خوشی خوشی مناتے ہیں اور اس میں بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں بعض لوگ روزے رکھتے ہیں اپنی عبادتوں میں اضافہ کرتے ہیں اور کیوں نہ کریں کہ یہ بہت مبارک مہینہ ہے بہت خوشی والا مہینہ ہے کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں ولادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ جہان ہے جان ہے تو جہان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بنا پر اس دنیا کو بنایا گیا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جی تو پیارے بچوں ٹیم مدنی تیار ہیں جی آپ کا سوال ہے جنات کو اللہ پاک نے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے جنات جی آگ حمزہ اتاری نے جواب دیا ہے جنات کو اللہ پاک نے آگ سے بنایا ہے سوچ لیں ڈن کریں جی جنات کو اللہ پاک نے آگ سے بنایا ہے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جواب درست ہو گیا ہے دونوں ٹیموں کا ایک ایک جواب درست ہو گیا ہے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں وہ کون سے الفاظ ہیں جو صرف فجر کی آزان میں کہے جاتے ہیں کون سے ایسے الفاظ ہیں سوچ لیں یہ ٹیم مکی کو جواب نہیں آ رہا تو میں جواب دے دیتا ہوں اس صلات خیر من النوم اس صلات خیر من النوم اس صلات خیر من النوم یہ الفاظ فجر کی آزان میں ان کا اضافہ ہوتا ہے تو ایک گلتی ہو گئی ہے ٹیم مکی سے اب چلتے ہیں ٹیم مدنی کی طرف عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا حضرت خدیجہ عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا اس کا جواب ٹیم مدنی نے دیا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کا جواب درست ہو گیا ہے اور یوں ٹیم مدنی نے دونوں جوابات درست دے دیئے ہیں اور ٹیم مکی سے ایک گلتی ہوئی جی تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے یہ یونٹ تھا بچوں کے سوالات جس میں بچوں سے سوالات کی گئے اور بچوں نے جوابات دیئے اس میں ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوئی اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگر آپ سے ہمارے پروگرام مس ہو گیا ہے تو گبرانی کوئی بات نہیں یوٹیوب پر کٹس مدنی چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے وہاں جا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور وہاں جا کے آپ سرچ کریں کلاس روم تو انشاءاللہ ہمارے سارے اپیسوڈز آپ کو ملیں گے ہمارے سارے اپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں ایک مشورہ دوں گا جب اپیسوڈز دیکھ ہی رہیں تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں انشاءاللہ اس کو شیئر کرنا نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کو سنا اس پر عمل کرنے اور اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں اقتطام میں ہم اپنا مدنی مقصد دوراتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل صلوالحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات بچوں کا مدنی چینل آگیا